موسیقی 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 مسلمانوں نہ گبراؤ ابی خدا کی شان باقی ہے موسیقی مسلمانوں نہ گبراؤ ابی خدا کی شان باقی ہے ابی اسلام زندہ ہے ابی قعان باقی ہے میرے واجبت احترام قابل سب احترام عزیز بھر اور دوستو آج کے اس جلسہ میں آپ ان عظیم طلابائی قرام کو مبارک بات بیش کرنے آئے ہیں جنہوں نے علم علم دین کا ایک جو پیرد ہے ایک جو نساب ہے وہ مکمل کیا ہے تو میں اس علم کی فضیلت کے بارے میں آپ کو چاریخی حقائق اور اس علم کی شان کا بس منظر آپ کے سامنے رکھوں گا اس علم کا بس منظر حضرت آدم علیہ السلام یعنی اس انسان کے پیدا ہونے کے وقت سشکو ہوتا ہے جب انسان کو پیدا کرنے کا اللہ تبارک و تعالی کا ارادہ ہوا اس سے پہلے فرشتوں کی مخلوق موجود تھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے ارض کیا اے اللہ اس انسان کے بنانے کا کیا فیدہ یہ تو خون خرابہ کرے گا ہم تیری تقدیس اور تیری عبادت کے لئے ہم زیادہ ہیں ہم اچھے طریقے سے کریں گے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا اشیاء کے نام بدلا دیئے پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے چیزوں کے نام بتا دیئے فرشتے نہ بتا سکے علم کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا بحث اللہ للملائی کا اس جدو کہ فرشتوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے اس علم کی وجہ سے آج تو حضرت آدم علیہ السلام کے لئے سجدہ کرو پھر میں آگے آتا ہوں ماں تو متصر کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا بحث معلمہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہو پھر اس علم کی فضیلت یہ جو تولابائی ارام آپ دیکھ رہے ہیں علمانِ قربانیوں کے ذریعے پھر اس علم کو بھیلایا امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ امام حضرے ہیں ان کے وقت میں ایک گلد و ظلہ فرکہ اٹھا انہوں نے کہا قرآن مخلوق ہے عالمِ دین سے پوچھا گیا انہوں نے فضوہ دیا قرآن مخلوق نہیں یہ عطا کا کلاہ ہے پھر باجہ وقت کے پاس یہ مسئلہ گیا باجہ اس پھر کے کہا تھا حضرت امام احمد بن حمد سے پوچھا آپ کیا کہتے ہو اپنے فضوے کو تبدیل کرتے ہوگے نہیں باجہ کے مطابق قطوہ دیتے ہوگے نہیں امام احمد بن حمد نے کہا مسئلہ بڑا مشکل ہے جان کے ضربانی دینے پڑے گی لیکن علم کا حق عدا کرنا پڑے گا لوگوں نے علم کے لیے بھیجا علم کا حق عدا کرنا پڑے گا امام احمد بن حمد مسئلے سے پیچھے نہ ہٹھے باجہ وقت ان کو روزانہ سو بڑھ امامت امام احمد بن حمد کا جسم پڑوں سے زخمی ہو گیا لیکن مسئلے کو تبدیل نہیں دیا علم کے لیے جان مربان کرتے امام ابو حنیبہ حمد بن حمد بادشاہ وقت کے ساتھ خطابہ کرتا ہے اس لیے کہ علم کی حفاظت کرتے ہوئے وہ آپ کو ملے آتا ہوں اس مچنے درخواستی میں حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ سید کی دھنٹی میں جانتے ہیں سید کی دھنٹی پر جا کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ مولی صاحب آپ نے ہم کا مسئلہ بیان نہیں کرنا براست کا مسئلہ بیان نہیں کرنا حضرت عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ اس قیلہ کی حفاظت کیلئے ان لوگوں کو جن موٹے کو تم چندہ دیتے ہو وہ بول میں اپنی جان کے سکیے پھر کلی اسلام کی حفاظت کرتے ہیں حضرت عبداللہ درخواستی چاپتے سید کی دھنٹی میں پہنگتے ہیں براست کا مسئلہ بیان کرتے ہیں وہاں کے گھنے مدواش حضرت عبداللہ علیہ پر حق کرتے ہیں کبھی تیوریوں پر حضرت عبداللہ علیہ کے حاضروں پر بار کرتے ہیں کبھی ناکھ تک بھی کر دیتے ہیں حضرت عبداللہ درخواستی نے اپنا خون کو دیا لیکن دیل کی حفاظت کی آج ہمارا ریت بول کی پارلیمنٹ میں گڑے ہو کر اپنی حضرت کردوں پر لگاتا ہے لیکن تمہارے دیل کی حفاظت کرتا ہے تمہیں بتاتا ہے کہ آج باجستان میں اسلام کے لئے اسلامی رجوع کچھ کرنا ہے میرے ساتھ آؤ یہ دنیا والے اسلام کے خلاف قانون پاس کریں گے میں تمہیں بتاؤں گا پھر مجھے کب کہیں گے کہ یہ بولی کے ہر باردی میں چلا جاتا ہے نہیں نہیں میں تمہیں بتانے کے لئے جاتا ہوں کہ بارلیمنٹ میں کبھی ختم نبوت یہ قانون میں ترمی کی جاتی ہے تو بولی کڑا ہوتا ہے کبھی پنجاب و سننی میں عورتوں کے حقوق کے رسوہ کے لام پر پردوں کو زرین کیا جاتا ہے یہ ایک پارلیمنٹ میں بولی کڑا ہوتا ہے کوئی اور بیان نہیں دلتا پھر سنن میں یہ قانون پاس ہوتا ہے کہ 18 سال سے کم بچے کا اوپر کا اسلام قبول نہیں کوئی پارٹی نہیں بھوڑی ہوتا لیکنے ایک قولی کوتہ سنگلی میں اعلام دلتا ہے جو تو شہرک حریر رضی اللہ تعالیٰ نے چھ سال کی عمر میں اسلام قبول لیا اس لئے ایسا قانون پاکستان میں قابلے تبولے نہیں پھر آج ہائیبر مقوم کھا کے حکومت ایک مصد جا پیار دلتی ہے جو عورتوں کے بھی حیاتی طرح بڑھاتی ہے لیکن وہی ایک موڑی بھی کوئی اور نہیں دھا ہوتا کوئی موڑی تمہارے دین میں حفاظ کر رہا ہے جو ان کی تمہاری دین احفاظت بدر سمی بھی کرتا ہے دنیا داروں کے سامنے بھی کرتا ہے حکومت کے سامنے بھی کرتا ہے وہ دیکھو شیعر رحمت پدری اگریبوں کے سامنے ان کی عدالت میں کھڑے ہو کر سامن پر کفن باز کر حق کی باز کرتا ہوئے کہ تم میری جان دوبان ہے اس علمی کی فضیلت تم دیکھنا چاہو تو پھر علم کے دروازے میں آؤ اس علماء کے پاس آؤ تمہیں بتائیں بھیلہ کے پاس نہ جاؤ علماء کے پاس آؤ تو انشاءاللہ اللہ علمی کی فضیلت آن کے سامنے بیان کریں نماز کا وقت سو دیا وآخر دعوانہ الحمدللہ